یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ان کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا مذہب بدل دیتے ہیں دوستی کرتے وقت کسی سے دوسرا مذہب بتاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے کیا حکم ہے مثلا یہ کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی کسی غیر مسلم سے کسی بھی مذہب کی یہودی کرسچن یا کچھ بھی ان سے دوستی ہوتی ہے تو ایسے صورت میں جب وہ ریلیز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ اپنا ریلیزن وہی بتاتے ہیں جو سامنے والے کا ہوتا ہے امپریس کرنے کے لئے تو ایسے لوگ جو اپنی پروفائل کے اوپر کفریہ مذہب لکھتے ہیں یا ایسا کوئی مذہب لکھتے ہیں کہ جو مسلم یا اسلام کی طرف نہ ہو تو ایسے لوگوں کے لئے کیا حکم ہے سب سے پہلے ایسے قسم کے لوگ کے جو فیس بک یا کہیں پہ اپنے نام شہرت یا شوق یا طور پر اپنا کفریہ نام لکھتے ہیں یا اپنا مذہب جو ہے وہ اسلام کے سوا دوسرا مذہب جو ہے وہ بتاتے ہیں تو پھر مذہب کو کفریہ لکھنا یا خود کو کافر کہنا یا لکھنا یہ صورتیں جو ہے وہ کفر کی ہوتی ہیں جبکہ یہ کھیل تماشے کے طور پر ہی کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی شرع ضرورت نہیں سمجھ میں آتی کہ جس کی ویسے مذہب کو بتانا یا چھپانا یا اس طریقے کے کفریہ معاملات بولنا مراد ہو شریعت کی کوئی ضرورتیں ہیں جس کے اندر اگر آدمی کوئی کفریہ جملہ بول دے یا اس کو مجبور کیا جائے یا مذہب کے چھپانے کی صحیح ضرورت ہو تو صورت میں اجازت ہوتی ہے لیکن سوشل میڈیا پر فقط یہ کہ دوستی بڑھانے کے لیے یا اپنے امپریسن دوسروں کے اوپر ڈالنے کے لیے یا یہ کہ دوستی گہری یا بھروسہ جیتنے کے لیے دوسرا مذہب بتانا مثلا کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا دھرہ میں سامنے والا بتائے کہ میں جو ہے وہ یہودی ہوں تو پھر وہ یہودی ہی ہے یعنی پھر وہ اس اعتبار سے کافر ہی ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا اب یہ مسئلہ بہت سنجیدہ اور بہت پیچیدہ ہے لیکن لوگ اس سے سوشل میڈیا وغیرہ پر بالکل غافل ہیں اور وہ اپنا دوسرا مذہب لوہیل وہ لکھتے ہیں یا دوسروں کو بتاتے ہیں وہ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ایسا بتانا کفر ہے اور وہ ایسا کرنے سے ایمان سے اسلام سے جو ہے وہ نکل جائیں گے تو اس لیے اپنا مذہب بتانا فقط دوستی کے لیے تو یہ دوستی میں دھوکہ دینا یہ دوستی کرنا یہ خود میں کے اندر دھوکہ دے کر کرنا یہ خود کے اندر ایک حرام ہے اور اس کے بعد اس کے اندر مذہب کو بدلنا یا اپنا آپ کو کافر پیش کرنا یہ خود میں کفر ہے لہٰذا جس نے اپنا آپ کو کافر لکھا یا کافر بولا وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہم نے تو فیس بوک پر لکھا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ اپنے مرضی وہ ایک جھوٹی دل کو تسلی ہے شیطانی وسوس آئے کہ لوگ دھوکے میں ہیں جیسا کہ حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے شام کو مومن ہوں گے تو صبح کافر ہوں گے وہ اس طریقے کی نشانیاں یہی ہیں کہ لوگ ایمان کے بارے میں اتنے کمزور اور کچھے ہو جائیں گے کہ ان کو ہر کفریہ چیز بھی وہ اس کو ہلکا جانیں گے اور اس کے بیچے یہی دلیل دیں گے اپنا کفری مذہب بتانا یہ بھی سراسر کفر ہے اور یہ اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بیان فرما دی تھی کہ ایک دور ایسا ہوگا کہ لوگوں کا ایمان ایسا ہو جائے گا صبح مسلمان شام کو کافر تو آج لگ بگ لگ بگ مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ فیس بک کو یہ سوشل میڈیا ہو کفریہ گانے کفریہ جملے کفریہ شائری کے اندر اتنے مشغول ہوتے ہیں کفریہ ڈائی لوگ اور اللہ رسول دوسری بات فرشتوں کے بارے میں اس طریقے کی بات ہے اس کے اندر اتنے مشغول ہوتے ہیں اہل ایمان کہلانے والے کہ ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ان کا ایمان کب جاتا ہے اور کب آتا ہے تو یہی حال جو ہے وہ کفریہ مذہب لکھنے کے بارے میں البتہ اتنی صورت ضرور ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو اپنا مذہب اسلام لانے کے بعد ظاہر کرنے سے اپنی جان کا کوئی ایسا شدید خطرہ ہو فیملی سے یا کسی ایسے معاملے میں یا پھر ایسا اس کو لگتا ہو کہ اس کو تکلیف دی جائے گی اس کے جسم کو تکلیف دی جائے گی مثلا یہ کہ ہاتھ کٹتی جائیں گے یا ایسا کچھ کیا جائے گا اس صورت میں ایک صورت سمجھ میں آتی ہے مذہب کو چھپانے کی کہ جہاں اس کے لئے آسانی نہ ہو لیکن وہاں بھی تو یہ کفر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جواب نہ دینا اس کی خاموش رہنا یا اس کو نہ بتانا ضروری نہ سمجھنا یہ کفر نہیں ہے لیکن مذہب بدل کر بتانا دوسری بات ہے یا کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ تم فلان شخص کی پوجہ کیوں نہیں کرتے وہ منع کر سکتا ہے کہ میرا دل نہیں ہوتا میں اس لئے نہیں کرتا یہ بتانا اس کو ضروری نہیں کہ میں اس لئے نہیں کرتا اس کی صورت ہو سکتی ہے ٹھیک ویسے یہ اگر کسی نے کسی کو مجبور کیا مذہب کو بدلنے پر یا ماذا اللہ کسی دوسرے مذہب کے عبادت کہلائے جانے والے یا معبود کہلائے جانے والے بتوں کہا کہ سجدہ کرنے کے لئے مجبور کیا مثلا کسی نے جان کی دھمکی دے کر یہ مجبور کیا کہ فلا بت کو سجدہ کیا جائے یا اسے اپنا خدا بتایا جائے یا ماذا اللہ اللہ یا رسول کے بارے میں کوئی برے کلمات جو ہیں وہ کہے جائیں اور سامنے والا جس کو یعنی جو مظلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ ایسا نہیں کرے گا یا کہے گا تو یہ جو ظالم ہے یہ اس کو واقعی میں مار دے گا یا اس کے ہاتھ کٹ دے گا آنکھ پھوڑ دے گا وغیرہ وغیرہ جسم میں تکلیف دے گا تو علماء نے اس کے اندر صورت تو لکھی ہے کہ اگر کوئی زبان سے ظاہری طور پر کفر کو ظاہر کر دے یعنی جیسا ظالم کہتا ہے جان بچانے کے لئے اگر وہ ایسا کہہ دے گا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا جبکہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر جمع ہوا ہو اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں معبود کو خدا کے سیوہ سجدہ کرو یا اسے اپنا سجدہ کر کے اپنا اسے معبود بتاؤ تو جان کے بچانے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں گنجائش ہوتی ہے جبکہ صحیح خطرہ ہو نقصان کا تو وہاں یہ سیچویشن ہوتی ہے کہ مذہب کو بدلنا یا ظاہری طور سے کفر ظاہر کرنا یا چھپانا یا کوئی ایسا کلمہ جو کفریہ ہوشیر کیا اس کو بولنا اس کی پرمیشن جو ہے وہ ہوتی ہے اس میں بھی لیکن بہتر صورت غیرت کی علماء نے لکھی ہے وہی ہے کہ وہ شہید ہو جائے لیکن اس طریقے کا معاملہ نہ کرے یہ بہتر اور آلہ درجہ کی بات ہے ورنہ جائز اتنا بھی ہے کہ وہ ایسا کر کے اپنی جان کو بچا سکتا ہے کیونکہ نصب کو بچانا اور جان کو بچانا اس کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت آئی ہے بہت زیادہ اس کے امپورٹنس ہے تو اس کے لئے بہت سارے مسائل جو ہے وہ تبدیل شریعت کے احکام کے ہوتے ہیں جہاں سیچویشن نصب کی ہو یا جہاں سیچویشن جو ہے وہ جان کے بچانے کی ہو تو اس اعتبار سے بہتر طریقہ وہ ہی ہے اب دیکھائے جائے گا مثال کے طور پر کسی ایسے شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ وہ فیملی کے اندر سنگل ہے یا اس کے پیچھے بہت ذمہ داریاں ہیں یا وہ اکیلہ ہے اس کے پیچھے دوسرے ایسے لوگ ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے کہ شریعت نے جان گنجائج دیئے وہ اپنی جان بچانے کے لئے وہ معاملہ کر سکتا ہے نہ کریں تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر مجبوری کے حالت ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن فیس بک وغیرہ پر جیسا کہ سوال ہے سوشل میڈیا پر کفریا کلمات لکھنا یا اس کو کفر اپنے مذہب کو بتانا یا دوسرا مذہب بتانا یعنی ان لوگوں کے اندر اکثر تو یہ ہے کہ غیرت بھی نہیں ہوتی بے غیرت قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں کہ مذہب کوئی ایسی شرمندگی والی چیز تو نہیں ہے جس کو چھپایا جائے یا اسلام یا مسلمان ہونا ان کو اتنا شرمندہ کرتا ہے کہ وہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پر دھوکہ دینے کے لئے غلط بتاتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ اپنے شوق مجھے کے لئے یہ کرتے ہیں اور اس خبر یعنی بے خبری میں یہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں کیونکہ جس نے اپنا کفریہ مذہب لکھا یا لوگوں کو بتایا وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لئے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لئے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا